پرشن رمضان میں ایک دن میں نے افطاری کرنے کے تھوڑی دیر بعد ماسک دھرم کا خون دیکھا پرندو مجھے نہیں معلوم کی ماسک دھرم کا یہ خون افطاری کرنے کے پہلے آیا تھا یا افطاری کرنے کے بعد آیا تو کیا مجھے اس دن کے روزے کی قضا کرنا ہے اتوا مجھ پر کیا انیوان گئے اتن ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے ودوانو اللہ ان پر دیا کرے دوارہ اللکھت فقہی نیموں میں سے ایک نیم یہ ہے کہ پرتیک گھٹنا میں بنیادی سدھان دیا ہے کہ اس کے نکٹ تم سمیمے ہونے کا انوان لگایا جائے گا اس نیم کا عرض یہ ہے کہ یدی کوئی گھٹنا گھٹت ہوتی ہے اور اس کے سمیمے کا قریب یا دور ہونا دونوں سمبھا ہو تتہ دونوں سمبھاوناوں میں سے کسی ایک کو پراتمتہ نہ دی جا سکتی ہو تو اس کے اس سمیمے کا اعتبار کیا جائے گا جو اس کے گھٹت ہونے کے دونوں سمیوں میں سے سب سے نکٹ سمیہ ہے کیونکہ یہی وہ سمیہ ہے جس میں اس کا گھٹت ہونا نشجت ہے جبکہ دوسری سمیہ میں سندے پایا جاتا ہے اسی نیم کے انترگت یہ مسئلہ بھی ہے کہ یدی کوئی ویقتی اپنے کپڑے میں ویرج دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ سو اپنے دوش کا نتیزہ ہے پرنتو اسے سو اپنے دوش کا سمیہ یاد نہیں ہے تو ایسی استطی میں وہ اسے اپنی انتیم نیند کی طرف لوٹائے گا اور اس نیند کے بعد پڑھی گئی سبھی نمازوں کو دھرائے گا اس نیم کو ذرکشی نے اپنی پستک المنصور فی القوائد میں تتھا سیوتی نے اپنی پستک الاشباہ والنظائر میں بیان کیا ہے تتھا دونوں نے اس کے انترگت آنے والے کچھ مسائل کا بھی ان لیکھ کیا ہے ادھک لاب کے لیے آپ ان لکھت دونوں سروتوں میں سے کسی میں ان کا ادھیان کر سکتے ہیں اس آدھار پر یدی کسی مہلہ نے ماسک دھرم کا خون دیکھا اور اسے معلوم نہیں ہوا کہ کس سمیہ سے خون کا آنا آرمب ہوا کیا یا سریعت سے پہنے شروع ہوا یا اس کے بعد شروع ہوا تو ایسی عوستہ میں ماسک دھرم کا آنا دونوں وقتوں میں سے نکٹتم وقت میں مانا جائے گا اور آپ کے معاملے میں نکٹتم وقت یہ ہے کہ خون سریعت کے بعد آنا شروع ہوا الموصورت الفقہیہ میں آیا ہے کہ اسی کے انترگت وہ مدھا بھی ہے جو فقہا سے ورنب ہیں کہ یدی کوئی مہلہ ماہواری کا خون دیکھے اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ کب سے آنا شروع ہوا ہے تو اس کا حکم اس ویکتی کے حکم کے سمان ہے جو اپنے وستر میں ویرج کو دیکھے پرانتو اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ایسا کب ہوا ارثات اس مہلہ کے اوپر انیوارد ہے کہ وہ غسل کرے اور اپنی انتم نیند سے نماز کو دھرائے یا ودوانوں کے ویچاروں میں سب سے کم جٹل اور سب سے ادھک اسپشٹ ویچار ہے انت ہوا شیخ محمد بن المختار الشنقیتی حفظہ اللہ سے اس مہلہ کے وشہ میں پوچھا گیا جس نے مغرب کی نماز کے بعد ماہواری کے خون کی کچھ ماترہ کو دیکھا پرانتو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ خون مغرب سے پہلے آیا تھا یا اس کے بعد تو اس کی نماز اور روزہ کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ نے جواب دیا اگر اس نے خون کو دیکھا اور اس کا ادھک گمان یہ ہے کہ وہ خون مغرب کے پہلے آیا تھا تو اس میں کوئی سندے نہیں کہ اس دن کا روزہ امان نہ ہے اور اس کے اوپر اس کی قضاء انیوارج ہے پرانتو یدی اس کا ادھک گمان یہ ہو کہ خون تازہ ہے اور یا مغرب کے بعد ہوا ہے تو اس کے روزہ کے صحیح ہونے تتھا اس کے پویتر ہونے پر مغرب کی نماز کے انیوارج ہونے میں کوئی سندے نہیں ہے اتہ وہ اس کی قضاء کرے گی اور نماز پڑھے گی پرانتو ادھے اسے یہ شنکہ اور سندے ہو تو علماء کے نکٹ یہ نیم ہے کہ اسے نکٹ تم گھٹنا سے سمبندت کیا جائے گا اتہ مول سی دانت یہ ہے کہ روزہ صحیح و مان نہ ہے یہاں تک کہ اس کے آمان نہ ہونے پر کوئی دلیل استحابت ہو جائے تتھا مول بات یہ ہے کہ اس نے پورے دن کا روزہ رکھا ہے اور اپنی ذمہ داری سے بھار مقت ہو گئی ہے یہاں تک کہ ہم اس پربھاوی تتو کے استطو کو نشت نہ کر دیں اتہ ایسی استطی میں اس کے روزہ کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور رہا خون تو وہ اس دن کے روزہ کو پربھاویت نہیں کرے گا تتھا یا مسئلہ وپری طروپ سے باقی رہے گا کیونکہ یدی آپ کہیں کہ اس کا روزہ مان نہ ہے تو اس پر مغرب کی نماز کی قضا انیوارج ہوگی اور یدی یا کہے کہ اس کا روزہ ماننے نہیں ہے تو اس پر مغرب کی قضا انیوارج نہیں ہوگی اس لئے یدی وہ روزہ کی قضا کرنے سے بچ گئی تو اس پر مغرب کی قضا انیوارج ہوگی کیونکہ ماسک دھرم آنے سے پہلے نماز کے سمیہ کا شروع ہو جانا ماسک دھرموالی مہیلہ کے زم میں نماز کو انیوارج کر دیتا ہے تیتا نماز کے انتم سمیں کا شمار نہیں ہوگا جیسا کی حنفیہ کے فقہہ اور امام احمد کے کچھ اصحاب کا کہنا ہے شیخ شنقیتی کی پستک شرحو زاد المستقنا سے سماپت ہوا نسکرش یا ہے کی آپ کا روزہ صحیح ہے جب تک کی آپ کو سریعت سے پہلے ماہوالی کے آنے کا یقین نہ ہو جائے اور اللہ ہی سلوشریشت گیان رکھتا ہے